موسیقی موسیقی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو انتہائی قابل احترام علماء کرام طالبین حق اور منزل عشق کے سچے راہیوں حسب محمول آج پھر حضرت جناب رومی رحمت اللہ علیہ کہ فیضان کا ایک سلسلہ جو تواتر سے جاری ہے اس کا ایک قطرہ یا ایک چمک کا ایک ذرہ یا فیضان کے سورج کی ایک کرن آپ کے سامنے شوق محبت میں غلب و عزدیات کے لیے پیش کر رہا ہوں حضرات مومن کا دل شیشے کی طرح ہے اور دنیاوی شیشہ جو ہے اس کے سامنے جب آدمی کھڑا ہو چوٹا ہو شیشہ یا بڑا تو اگر چہرہ دندرہ سا نظر آئے تو اس پر کپڑا پھیرتے ہیں صاف کرتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ چہرہ صاف نظر نہ آئے تو شیشہ رگڑتے ہیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہی میرے چہرے میں گڑ بڑ تو نہیں اللہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں جنابِ رومی نے عشق کا جاڑو لیا دلوں پہ پھیرنا شروع کر دیا تاکہ جب مومن مومن کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے دل کے شیشے پر جس کی نظر پڑے اس دل والے کی عظمت و قدر جاننے کے علاوہ اپنی کیفیت بھی معلوم کر لے ہوئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں تو ان مبارک شیشوں میں سے آج پھر ایک شیشے کو وہ سامنے لا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ رحمتیں جن کے تلاش میں رہتی ہیں اور اس انتظار میں ہوتی ہیں رحمتیں کہ یہ بولیں تو ہم برسیں یہ دیکھیں تو ہم نچاور ہوں اور فرشتے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ چلیں تو معیت اور سفر میں رفاقت کی سعادت ہو یہ مقبول لوگ یہ محبوب لوگ یہ طالب بھی اور مطلوب بھی یہ محب بھی اور محبوب بھی ان کی ایک پوری جماعت ہے اور اس ساری جماعت کو اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کہ سارے ایمان والوں غور سے سننا یہ جماعت جن کے تاقب میں رحمت رہتی ہے یہ انہیں صرف ایک جماعت نہ سمجھنا بلکہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ عام ٹورتی پھورتی جماعتیں ان میں سے یہ ایک جماعت نہیں یہ میری جماعت ہے اور جو جماعت بناتا ہے وہ جماعت کا سربراہ آتا ہے باقی چن چن کے اپنی جماعت کو ترتیب دیتا ہے یہ بھی میرے کام آئے گا یہ بھی میرے کام آئے گا یہ میرے مقصد کو سمجھتا ہے یہ میرا مطلب آگے پہنچا سکتا ہے یہ میرا پروگرام آگے پھیلا سکتا ہے یہ خود چنتا ہے اس کی ذہانت دے کر اس کی نظر دماغ سوچ و فکر کا میار دیکھ کر وہ آدمی چنتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ میرا پروگرام آگے تقسیم کرنے کی اس کی اندر صلاحیت ہے تو پھر اس کا وہ خود اس جماعت کا وہ نام تجویز کرتا ہے اس نام کے اندر اس قائد کے کام کی چمک ہوتی ہے کہ نام دیکھتے جاؤ کام سمجھتے جاؤ اللہ حرب العالمین نے جب یہ بندے چونے چون کر جب گروہ بنایا تو اس کا نام رکھا حضب اللہ اور پھر اعلان فرمایا کہ یہ میری جماعت ہے جتنا مرضی زور لگاؤ جتنی مرضی تدویریں کرو جتنی مرضی مخالفت کرو تم طوفانِ بدتمیزی اٹھاؤ میری جماعت ہے اور اس جماعت کے مطلق میرا فیصلہ سن لو جماعت میری ہی غالب ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ میری جماعت آپ لوگ دنیا والوں تم جماعت بن کر آتے ہو اور میری جماعت کا ایک فرد مقابلے میں آتا ہے تو پوری کی پوری دنیا کا وہ مزاج بدل کے رہ دیتا ہے ان کی کائی پلٹ دیتا ہے آتے ہو کسی اور رنگ میں جاتے ہو کسی اور حال میں یہ اس ایک آدمی کا یہ آل ہے اور اگر ساری جماعت ٹوٹ پڑے تو کیا کرو گے تو یہ وہ جماعتیں ہیں یہ وہ جماعتیں کہ جو پتھروں کو زبان دیتی ہے یہ وہ جماعتیں جو ہواوں کے رخ پھیرتی ہے اور یہ وہ جماعتیں کہ جن کا حکم دریاؤں پر چلتا ہے یہ وہ جماعتیں جن کا حکم جانواروں پر چلتا ہے یہ وہ جماعتیں جن کا حکم پہاڑوں پر چلتا ہے اور اسی جماعت میں سے ایک فرد جناب رومی کہتے ہیں کہ ساری جماعت کا تعرف کراتے ہوئے میں آج ایک ہی فرد کا تعرف کرنے لگاؤں جو ایک فرد ہے اس جند اللہ میں سے جو ایک فرد ہے اس حضب اللہ میں سے اور وہ کون ہے اس کا نام ہے بشر حافی وہ کون ہے اس کا نام ہے بشر حافی بشر بشارت سے ہے بہت سے اس کے درجوں میں میں دور نہیں جاؤں گا لیکن حافی ننگے پاؤں والا بشر حافی ننگے پاؤں والا بشارتیں دینے والا بشارتیں لینے والا زو بشر انسانی لباس والا بندہ تیرا اور تیری جماعت کا ایک فرد اللہ کریم وہ بھی ننگے پاؤں کچھ تو پاؤں میں پہنایا ہوتا اللہ ہو انیم یہی کمال ہے کہ ان کے سر پہ مختصر سی ٹوپی کمال یہ ہے کہ ان کے سر پہ رکھی ہوئی معمولی سی ٹوپی کے سامنے شاہی تاج آگے جھکتا ہے اور ان کے لباس کے سامنے وبائیں دور ہوتی ہیں شفائیں لپکے آتی ہیں مسائب چلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں تم ان کا ننگے پاؤں دیکھ رہے ہوں یہ بھی تم علم کرو کہ اس ننگے پاؤں کی قطر و قیمت کیا ہے دنیا والو تم ننگے پاؤں چلو تو زمین دیکھ دیکھ کے چلو اور پاؤں سنبھال کے رکھو کہیں کانٹا نہ ہو کہیں سنگریزہ نہ ہو کہیں غلازت نہ ہو اور کہیں ناپاک چیز نہ ہو کہیں پانی نہ ہو کہیں کیچڑ نہ ہو کہیں پاؤں کے تلوے کو نقصان دینے والی عزیت پہنچانے والی کوئی نوکدار شے نہ ہو وہ سنبھال کے رکھتے ہو اور وہ بھی ننگے پاؤں ہے نا کبھی سوچا آپ نے کہ جب وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو آوائیں کیا کرتی تھی زمین کا عالم کیا ہوتا تھا یہ بھی بتاؤں کہ وہ شاہی لباس پہن کے چلتے تھے اپنے دور کے وہ بادشاہ تھے شاہی لباس پہن کے چلتے تھے ہزاروں درہم کا جوتا ہوتا تھا ہزاروں درہم کا لباس ہوتا تھا زمین پر چلنے لگے تو ایک جگہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا جناب رومی اور سارے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد جو وہ اپنے مزاج اور ان کی مزاج اور ان کی آلی مرتبت حیثیت کو سامنے رکھ کر جو ارشاد فرماتے ہیں میں وہ پڑھ کے سنا ہوں تو پھر آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ فرماتے ہیں بشر حافی را مبشر شد ادب بشر حافی را مبشر شد ادب سر نے ہاتھ اندر بیانا بیابانے طلب سر نے ہاتھ اندر بیابانے طلب بشر حافی ادب نے ان کو بشارت دی بشر حافی ادب نے ان کو بشارت دی اور اس بشارت کے بعد سر نے ہاتھ اندر بیابانے طلب وہ راہِ طلب میں انہوں نے کمرِ حمد باندھ کے قدم رکھا چل نکلے راہِ طلب میں بیابانے طلب میں یہ جو منزلیں تیہ ہوتی ہیں بیابان تیہ ہوتے ہیں یہ دشت و جبل تیہ ہوتے ہیں یہ کوہ چمن چھوڑے جاتے ہیں دریا اور سہرا کو عبور کیا جاتا ہے راہِ طلب میں کوئی ایک محبوب کی محبت کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات کو نظر سے اٹھا کر اس ایک کی جستجوب میں قدم با قدم بڑھتے جلے جاتے ہیں فرماتے ہیں یہ مقام ان کو کیسے ملا فرمایا ادب سے ملا ادب سے کس کا ادب کیا کس کا ادب کیا ابھی تو مطلوع متعین بھی نہیں تھا ابھی تو مقصد ظاہر بھی نہیں تھا ابھی تو تیرے محبت چوبہ بھی نہیں تھا ابھی تو سوزت سے عشق نے دیکھا بھی نہیں تھا ابھی تو آتش عشق کی لپک لو اس طرف نگے بان بھی دیکھا بھی نہیں اس نے تو پھر یہ کیسے اس بیابان طلب میں آئے فرماتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلے شاہی تمتراک میں شاہی لباس میں تو زمین پر ایک ٹکڑا دیکھا کاغذ کا اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غور سے دیکھنے لگے جکے اٹھایا پھوک ماری چومہ آنکھوں سے لگایا کہیں جانے کا کس تھا ارادہ بدل گیا دور جانے کا ارادہ بدل کے پھر اپنے گھر کا رخ کیا گھر پہنچے اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر تین ایک ذاتی اور دو صفاتی نام محفوظ منقش مرکوز موجود تھے ان کو مطر کیا خوشبو لگائی سجایا اور مخصوص طریقے سے اس کو ایک جگہ رکھا اور بادہ خانے پر اس کو سجا کے رکھا اللہ حبر واپس پلٹ آئی بس خیال آیا کہ اللہ رب العالمین کے اس پاک نام کو جس محبت سے میں نے رکھا ہے میرا رب میرے اس عمل کو دل میں خیال آیا کہ اسے قبول کر لے میرے اس عمل کو میرا رب قبول کر لے جو ہی وہ کاغذ پر اس میں پاک اور صفاتی نام دیکھے اور سجا بسا کے رکھا دل کا دروازہ کھل گیا دل کا دروازہ کھل گیا آواز آئی میرے نام کی تعظیم کرنے والے میرے نام کی تعظیم کرنے والے اب کائنات تیارات مقام جانے یا نہ جانے مگر تیرا احترام ضرور کرے گی اور میرے نام کو زمین پر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بالا خانے میں سب سے اونچی جگہ رکھ کے تم اظہار محبت کر رہے تھے میں بھی عام فنا کی دنیا سے تیرا نام تیری ایسیت اٹھا کر مقام بقا پر لے آیا تو نے پستی سے میرا نام اٹھایا میں نے ہستی نیستی کے تقاضوں سے اٹھا کر اس خاکدان فنا سے میں نے بھی تمہیں اٹھا کر اس فانی ہستی سے اٹھا کر مقام بقا پر تجھے رکھ دیا آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک خوبصورت آواز والا قاری قرآن عظیم پڑھ رہا تھا تو جب اس آیت پر سے وہ قاری صاحب گزرے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا وہیں کھڑے ہو گئے وہیں کھڑے ہو گئے اور پاؤں سے جوتا نکال دیا وہیں کھڑے ہوئے پاؤں سے جوتا نکالا لوگوں نے پوچھا ہوا کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے محبوب نے میرے معبود نے میرے رب نے کائنات کے خالق نے جب یہ فرش بچھایا تو ہمیں کب ہمیں کب یہ بات سوچتی ہے کہ اپنے مالک کے بچھائے ہوئے فرش پر ہم جوتا لے کے چلے اس لیے میرے رب نے جو فرش بچھایا ہے میں اس پر اب جوتا لے کے نہیں چلوں گا ادھر ان کے پاؤں سے جوتا نکلا ادھر رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا جاؤ ہوا کو کہہ دو کہ بشرحافی نے میرے فرش کی تعظیم پر اپنے جوتے اتاریں یاد رکھنا جدھر یہ جائیں فرش اتنا صاف رکھنا کہ ان کا پاؤں محلہ نہ ہونے پر یہ جدھر جائیں میرے میرے پیارے کا پاؤں میلہ نہ ہو میرے فرش کی تعظیم کرنے والے تیرے وجود کا احترام کیوں نہ ہو تو غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرہ لکب حافی ہوگا غیب سے آواز آئی کہ آج کے بعد تیرہ لکب حافی ہوگا حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو وہ جب تک رہے سارا وطن بغداد کا سارا وطن بغداد کا صبح نماز کے وقت ہوائیں چلتیں سارا شہر صاف ہو جاتا اور سہراؤں کی طرف جاتے گلیاں شہر سہرہ صاف کر دیے جاتے اور ایک دن ایسا ہوا کہ ایک راستے کی ایک کونے میں کسی پرندے نے گزرتے ہوئے بیٹھ کر دی تو کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ حیرت ہے مجھے کہ آج کتنے سالوں کے بعد میں نے آج اس تنگ راستے سے گزرتے ہوئے میں نے پرندے کی بیٹھ دیکھی ہے تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے میں نے بیٹھ دیکھی ہے پرندے کی واقعی دیکھی ہے تو انہیں ہاں واقعی دیکھی تو ان کے آنکھوں سے آنسوں نے کل آئے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ پوچھنے لگا پرندے نے بیٹھ کر دی اور آپ اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے رونے لگیں یہ کیا قیامت ہے اس نے کہا اے رہے تم سمجھے نہیں آج پرندے کو کیسے جورت ہوئی کہ وہ بیٹھ کرے اس لیے ہوئی کہ بشرافی نہیں ہے اس لیے کہ بشرافی نہیں وہ چلے گئے پتہ کرو پتہ چلا کہ بشرافی دیدار حق کی مستیوں میں دوب کر دنیا چھوڑ بیٹھ ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں جنابِ رومی رحمت اللہ بشرافی رام بشر شد عدب سرنے ہاتھ اندر بیان بانے طلب اس عدب اس عدب نے بشرافی کو کہاں پہنچایا مبشر کہتے ہیں بشارت دینے مارے کو اور بشارت کسی نعمت پر دی جاتی ہے اور ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت دنیاوی اعتبار سے دولت ہے پھر تاج ہے پھر راج ہے حکومت ہے مگر زبانِ تصفف میں سب سے بڑی دولت ویسالِ یار ہے سب سے بڑی دولت جمالِ یار ہے سب سے بڑی دولت قربِ محبوب ہے سب سے بڑی دولت کیفیاتِ کیفیاتِ دیدار میں متقیف ہونا مہب ہونا اور اس نشے میں رخص کرنا اس سے بڑی دولت ایک طالب کے لیے ہے ہی کوئی نہیں تو فرمایا ہے یہ بشارت کس نے دی عدب نے دی جب عدب نے بشارت دی تو راہِ طلب میں نکلے اور جب پختہ ارادے سے آدمی راہِ طلب میں نکلے تو محبوب منزل نزدی کر دیتا محبوب اس لیے فرمایا نا جاہ دو فینا لنہ دینہم سب لنا ذرا چلو تو سینا پھر دیکھو تمہیں منزل ملتی ہے کیا نہیں ذرا چلو تو طلب کرو پیار سے کوشش کرو عشق سے مجھے مجھے ملنے قدم اٹھاؤ محبت سے لنہ دینہم سب لنا جو لوگ اس راہِ محبت میں چلتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں آزاد کر کے منزل قریب کر دیتے ہیں معلوم ہے لنہ دینہم سب لنا راستہ ایک نہیں راستے کئی ہیں جو اس بارگاہ تک لے جاتے ہیں ان راستوں پر بڑے 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 لگے ہوئے ہیں یہ کون سا راستہ ہے یہ فاروق آزم کا راستہ ہے یہ عثمان زن نورین کا راستہ ہے یہ صدیق اکبر کا راستہ ہے یہ علی المرتضی کا راستہ ہے یہ حضرت عثمان کا راستہ ہے یہ بلال کا راستہ ہے یہ حسنین اسربتین کا راستہ ہے یہ راستے کانا آگے نکلو یہ کس کا راستہ ہے یہ دعوت تائی کا راستہ ہے یہ امام آزم کا راستہ ہے یہ امام شافی کا راستہ ہے یہ امام مالک کا راستہ ہے یہ احمد بن ہنبل کا راستہ ہے یہ غوثِ آزم کا راستہ ہے یہ معین و دین اجمیری کا رشتہ ہے یہ شاہِ نقش بند کا راستہ ہے یہ شابہ دین سوروردی کا راستہ ہے اور یہ نقش بندی راستہ ہے یہ قادری راستہ ہے یہ چشتی راستہ ہے یہ سوروردی راستہ ہے آؤ منزل ایک ہے راستے مختلف ہیں منزل ایک ہے مختلف ہیں راستے عزیزہ نے گیر ہے کہ راستہ مختلف یہاں تھوڑی سی بات کر دوں وہ ایک ہے راستہ ایک چاہیے وہ ایک ہے راستہ بھی ایک چاہیے راستہ مختلف کیوں ہوئے تو جواب یہ دیتا ہے عشق جواب دیتا ہے حقیقت جواب دیتی ہے قیفیت جواب دیتی ہے عرفان جواب دیتا ہے ایمان جواب دیتا ہے کامیاب لوگ جواب دیتے ہیں واقعی وہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہونا چاہیے مگر سمجھتے نہیں ہو مشرقیوں کے مزاج ہو رہا ہے غربیوں کا مزاج ہو رہے جنوبیوں کا مزاج ہو رہے شمالیوں کا مزاج ہو رہے عربوں کا مزاج ہو رہے غرب اہل مغرب کا مزاج ہو رہے عجبیوں کا مزاج ہو رہے عربوں کا مزاج ہو رہے ہر علاقے کا مزاج اپنا اپنا ہے کوئی کس مزاج سے یاد کرتا ہے کوئی کس اعتبار سے یاد کرتا ہے کوئی کن عداؤں سے یاد کرتا ہے ہر ایک کو اپنی عداؤں کے ساتھ تسکین چاہیے میں نے راستہ ہی وہ دے دیا کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق آئے اور مجھے پائے اس لیے اس لیے چشتیوں میں خانہ کھولو نقش بندیوں جنڈا گاڑو اور اعلان کرو اور قادریوں قادریوں جام چھلکاؤ کھولو میں خانہ اور سوروردیوں بہت جکا جکا کے وقت گزارہ اب نگاہ اٹھا کے لوگوں کو منزل بتاؤ یہ ہے وہ پیار کے راستے اس لیے فرمایا جاہدو فینا ہماری طرف کوشش کر کے دوڑتے ہوئے آؤ ہم ہی تمہیں رہنمائی کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم انہیں ضرور بِز ضرور اپنے راستوں کی رہنمائی فرمائیں گے تو کس کس کو کھا کے تیرا یہ راستہ ہے تیرا وہ راستہ ہے کہاں لکھا ہوا ہے جنوبی یوں تم اس راستے میں آنا فرمایا یہ سو بولاً نا اس لیے کہاں ہیں کہ مزاج شدی کے اکبر کا اور ہے فاروق کا اور ہے عثمان کا اور ہے علی کا اور ہے حسنین کا اور ہے بلال کا اور ہے ابو ذر غفاری کا اور ہے رضی اللہ تعالی عنہم علیہ دا مزاج ہے تو ان سارے مزاجوں کو اکٹھا کہا کیا کوئی در سے کوئی در سے اسی کا نام ہے سو بولانا یہی سو بولانا آگے آگے آئی ماں علیاء کرام یہ دنیا میں یہ رائے حق پر پہنچانے والے اللہ کے راستے ہیں اللہ کے راستے ہیں اس لئے اکموا اہدنا السراط المستقیم یہ اللہ کے راستے ہیں سارے تو جناب بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والی جو جماعت ہے اس جماعت تک کامیاب ممتاز فرد ہے اور اس فرد کا بشر حافی ارے کمال ہے جوتا اتارے تو ہوائیں دوڑ پڑیں پاؤں ننگا نہ ہو اور وہ جاڑو مارنا شروع کر دے اور صبح ابھی فجر ہوئی نہیں اٹھے نہیں کہ راستے اور گلیاں صاف ہو جاتی ہیں وہ جس طرح رخ کریں تو ہوا کو حکم ہے ہوا کو یہ بھی حکم ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ ان کو دیکھ کے راستے صاف نہ کرنا میرا بشرحی نہ جانے کس راستے گزرے گا لہذا سارا شہر صاف کرو یہ نہیں پتا کس راستے گزرے گا سارا شہر صاف کرو جدر مرضی جائے ہر گلی ہر راستہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے یہی ان کے ایسحار ایسحار محبت عقیدت پیار کا بدلہ ہے ازرات ایک شریف انسان وہ جب کسی کو اپنی اتباہ میں یا اپنی محبت میں کمال ایسحار اور تابداری دیکھے تو وہ معافضہ دینے پر مجور ہوتا ہے کہ میں اس کو نواز دوں اس کی محبت اس کا ایسحار اس کا پیار اس کی تابداری اس کی رفتار اس کی گفتار این میری مرضی این میری مرضی کا میار ہے یہ میں کیوں میں نواز ہوں بندہ ہو کر نوازنے کے لئے تیار ہو جائے تو ساری کائنات کا مالک جس کی میرمانیوں کی انتہار نہیں وہ کس طرح بدلہ دینے پر اس کی رحمت پر بے قرار نہیں ہوگی سو جب بھی بعض کہتے ہیں مسئلہ بھی یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو بعض کہتے ہیں جنت کی طلب کرو اور اللہ خود فرماتا ہے جنت لو اللہ خود کہتا ہے جنت لو حضور سید علم فرماتے ہیں کہ ایک سوئی مطالبہ کرنا وہ بھی اللہ سے مانگو سر کی ٹوپی پاؤں کا جوتا درکار ہو تو اللہ سے مانگو ہر شے مانگو ہر وقت مانگو ہر شے مانگو ہر وقت مانگو خدا سے مانگو وہ راضی ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاؤ یہ کشکول ہے ہاتھ اٹھاؤ رب سے مانگو رب اپنے مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ میرے محبوبینے کہہ دو کہ میں بہت نزدیک ہوں تم مانگ کے دیکھو تو سہی میں دیتا کتنوں مانگو اور ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں مانگتی جو نہیں مانگتی وہ صرف دیکھتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے چاہیے کیا صرف حضرت اتار میں یہ واقعہ اس کے ساتھ ملا کے بیان کروں تاکہ بات سرہ کھل جائے حضرت اتار رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست اپنی اس شاہی میں اس پوری مملکت میں سب سے مشہور اتار تھے سب سے عالی خالص اتار اس وقت سب کچھ خالص تھا وہ آج کل کے اتار نہیں تھے یہ غدار مکار وہ اتار تھے وہ اتار تھے ایک نوجوان لڑکا گیا بارش برس رہی تھی اس نے ایتر لیا تو وہ بے توجہی سے چلنے لگا اور اس کی رفتار بڑی بے ڈنگی تھی حضرت اتار نے بلا کے فرمایا بیٹے سنو دیکھتے نہیں کی چڑھے فسل جاؤگے گر ہوگے اتر ضائع ہوگا نقصان ہوگا تیرا اکڑ کے اس نے جواب دیا میرے گرنے کا آپ کو اتنا فکر ہے کہ اتر ضائع ہوگا یہ اتر پھر بھی مل سکتا ہے خود خیال رکھ کے احتیاط سے چلو میں گر گیا تو اتر ضائع ہوگا آپ احتیاط کریں آپ گر گئے تو جہان گر جائے گا وہ صاحب نظر تھے وہ بچہ صاحب نظر تھا وہ بچہ لیکن وہ بات کان سے کیا گزری کہ دل کو چیر کے رکھ دیا دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل زخمی ہو گیا متحیر ہو گئے یہ بچہ عمر کے اعتبار سے اتنی بات کہنے والا نہیں یہ کو اللہ کی طرف سے نیا پیغام لے کے آیا بس اس وقت منادی کروائی کہ حضرت اتار رحمت اللہ علیہ فرید الدین اتار آج اپنا سارا اتر جو کروڑوں کا ہے وہ مفت تقسیم کر رہے ہیں کوئی آؤ اور اتار کے پاس اپنا اپنے اپنے حصے کا اتر لے جاؤ شہر امڑ آیا کافلہ در کافلہ لوگ آتے اور اتر لے کر باگتے جاتے آخر سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے کنارے ہو کے بیٹھ گئے اور جب بشری تقاضے مر گئے روحانیت بشریت پر غالب آ گئی اور پستی کی سوچ ختم ہو کے بلندیوں کی پرواز شروع ہو گئی تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ اب وقت ہے مانگنے کا بولو کیا چاہتے ہو اب بولو کیا چاہتے ہو تو حضرت عطار رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے کفر کافر را و دین دیندار را زرائی درد دلے عطار را زرائی درد دلے عطار را زرائی درد دلے عطار را عطار را مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ زمین تیری یا اسمان تیرا یہ کافر جانے تو جان مسلمان جانے تو جان مجھ سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ایک ہی ہے اپنا درد دے اپنا درد دے اور درد جب انتہا پر پہنچے درد دے کہ ایک میں رہوں اور ایک تو رہے اور جب ہم امن سامنے ہو جائے تو عطار پرورتگار کی جنہوں میں ایسا گم ہو جائے کہ سو سال میں چلاش کروں کہ عطار کھائیں تو نظر کھائیں جنہوں میں گم ہو جانا چاہتا ہے یہ ہے وہ سوفیانہ زندگی کا مہبر اور میار مہبر کیا ہے میار کیا ہے یہاں تقوی یہاں تحارت یہاں تقوی یہاں تحارت حضرات کرامی یہی ان کے کام آتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں اور ساری خاشیں اس کی ذات پر قربان کرتے ہیں تو حضرت بشرحافی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں فنا کی منظر میں پہنچا جب سے میں فنا کی منظر میں پہنچا تو ساری کائنات فنا نظر آتی ہے ہر جگہ جلوہ علیہ نظر آتا ہے ہر جگہ جلوہ علیہ نظر آتا ہے حضراتِ گرامی آدمی تھوڑی سی کوشش کرے اور دنیا میں اگر کوئی بات مشکل ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کس طرح کرو گے اپنی خواہشات کا مقابلہ کس طرح کرو گے اگر اپنی خواہشات کا مقابلہ کر سکو رات دن دنیا 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 یہ وہ ہاں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ اس گفتگو کا یہ آخری جملہ ہے یہ بات بتا دوں کہہ یہ ساری دنیا آپ کی ملکیت ہو جائے اگر آپ کا دل ذکر الائی کی لذت کے لیے ہر وقت مو کھوڑ کے انتظار میں بیٹھا ہو اور لذتیں مل رہی ہوں اور سہر نہ ہو لذتیں مل رہی ہوں اور صبر نہ ہو کہہ بیاس میں اضافہ اور شدت ہوتی رہے مگر پیاس بڑھتی چلی جائے فرمایا ساہی کائنات پر حکومت کرنے والے تم دنیا دار نہیں اور تم تو خدا بہت پیارے انسان جس پر رحمتیں پیدا کر دیں ساہی کائنات اس لیے مانا برا نہیں ہے دنیا کما کے اسی کا ہو جانا برا ہے پیسہ جمع کرنا دولت جمع کرنا سونا چاندی جمع کرنا شاہی مال بنانے آر آن قد ابتیار کرنے امدہ کھانا کھانا ناجیس نہیں ہے مگر یہ سب چیز رکھو پاس اس شد کے ساتھ دل خدا کو دے دینا قدر سے واپس نہ لانا اور اس کی شرط کیا ہے وہ یہ کہ لا تامیہ لا جامیہ لا مانیہ لا تامیہ لا جامیہ لا مانیہ یہ ہے پہچان کہ دنیا نہیں آتی تو پریشان ہو کہ مرنے باری کیفیت نہ تاریح کرو اور آگئی تو وہ مانگے تو پر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہ مانگے جانے لگے اس کے نام پر فرمانا بھی نہ کرنے آتی ہے تو آنے دو اور جب اس کے نام پر جاتی ہے پھر جانے دو یہ ہاں وہ پیاری زندگی اور زندگی کا میار بھی یہی ہے حضرات اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو فضیلت دی ہے اس فضیلت کا تاج سر پہ رکھنا اور اسے محفوظ رکھنا اسی کے لیے صوفیانہ زندگی ہے اور صوفیانہ زندگی نبی پاک علیہ السلام کے حال کا نام ہے اس حالے چونکہ اگر کوئی آدمی وہ عمل اختیار کرے تو اس کا نام حالے نبی نہیں اس کا اپنے میار کے مطابق تصبف رکھا گیا چونکہ اگر حالے نبی کہتے ہو تو مماسلت آئے گی اور مماسلت میں اینیت آئے گی اور اینیت میں بے عدوی ہوگی لہذا اس حال کی جو حقیقت تم پر تھوڑی سی وارت ہوتی ہے اس کا نام رکھ لو اور نام کیا ہے پاکیزگی تصبف صفائی صوفی صفا متصبفی یہ وہ لوگ ہیں جو حالے رسول میں گم ہو گئے نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں کہ اتنا مال جمع ہوا اور سین حرم میں اتنا مال جمع ہو گیا کہ اونٹ پر بندہ سوار ہو کے گزر رہا تھا تو اس دیر کے پیچھے وہ جھپے ہوئے تھے نظر نہیں آ رہے تھے اونٹ پر سوار آئے لیکن اس مال غنیمت کے دیر کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر نہیں آنے لیکن صبح سے شام تک سین حرم خانی تھا تقسیم کرنے اللہ فاروق عاظم کا زمانہ تھا فاروق عاظم کا زمانہ تو آپ مار تقسیم کر رہے تھے مار تقسیم کر رہے تھے مار تقسیم کر رہے تھے ایک سونے کی سوئی آگئی تھے تو آپ ہاتھ میں رکھ کے رہنے لگئے تھے کسی صحابی نے پوچھا حضور عمیر المومنین کروڑوں کا مار تقسیم کر گئے ایک سوئی دیکھ کے رہنے لگئے یہ کی زگ یہ ہے خرمایا کہ آقا ایدو عالم نے خرمایا کہ میرے صحابہ اتنے آمانت والے اور دنیا کی غرض سے بے نیاز ہوں گے کہ ایک سوئی تک بھی اپنے پاس رکھنے کے روادار اور ایک وقت آئے گا کہ سونے کی سوئی بھی محفوظ آئی تیرے پاس وقت بھی آگئے رب یہ ہوا تماشا میں نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے یہ نہیں مانے کہ کہاں کہا تھا اور کب مگر مجھے اپنے رب سے جا دیں کہ یہ کیا بات ہے کہ امام کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ امام اس وقت سنت رسول کے مطابق خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سارے لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اپنے اور خدا کے درمیان پھر کوئی بندہ نہ رکھا جائے کوئی شیئے نہ رکھی جائے اور اسی کے سامنے کھڑا ہو تو کائنات صبح و شام اس کے پیچھے کھڑی دے گی یہ بات سمجھنے کے لائے یہ صرف مولوی اور صوفی کے لیے نہیں یہ صرف عالم کے لیے نہیں یہ ہر اس مومن کے لیے ہے جس کو عشق رسول کے ساتھ واپس تک ہی ہو گئی ہے مجھے اور آپ سب کو تصبف کی پاکیزہ روایات و قیفیات کا نور اپنے روح میں محفوظ رکھنے کی توفیق ہتا ہے آمین موسیقی 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 موسیقی